اسلام علیکم دوستو میرے نام عمر ملک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میرٹیک دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ہم مردوں کے لیے بنائی جانے والی چند ایسے گیجٹس کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ کہیں گے واؤ امیزنگ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سبسکرائب کیجئے میرے ٹیک چینل کو سب سے پہلے انفارمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے نمبر ایک پر ہے بیرڈ شیپنگ ٹول دوستو اگر آپ اپنے گھر پر ہی رہ کر اپنی بیرڈ یعنی کے داڑی کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ گیجٹ آپ کے لیے بہت ہی کام آنے والا ہے دوستو پلاسٹک کا یہ چھوٹا سا ٹول بہت ہی زبردست ہوتا ہے جسے بس آپ کو اپنے فیس پر لگانا ہوگا اور آسانی سے ٹریمر کا استعمال کر کے آپ اپنی داڑی کو سیٹ کر پائیں گے تو پلاسٹک کا بنا اس طریقے کا گیجٹ بہت سیمپل ہوتا ہے جسے کہ ایک طرف کر بنا ہوتا ہے اور دوسری طرف کنگا ہوتا ہے جسے کہ آپ ضرورت پڑھنے پر دونوں ہی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ اپنے گھر پر ہی رہ کر اپنے حساب سے اپنی داڑی کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ گیجٹ بہت زبردست رہے گا تو دوستو اس گیجٹ کے لئے ایک لائک تو بنتا ہے دوسری نمبر پر ہے ریونیک دوستو ہم بال کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ کرا لیں وہ لگ بگ ایک ہفتے کے اندر پھر سے بڑھنے لگ چاہتے ہیں لیکن اگر انہیں سیٹ کرنے کے لئے ایکسٹرا پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کے چھوٹے سے گیجٹ کو دوستو یہ ایک ایسا پلاسٹک کا گیجٹ ہوتا ہے جس کو اب اپنے سر کے پیچھے سے لگانا ہوگا اور پھر ٹرمر کی مدد سے آپ آسانی سے اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف سے ٹرم کر سکتے ہیں نارملی تو اپنے ہاتھ اسے اپنے ہی بالوں کو ٹرم کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کے ساتھ یہ گیجٹ ہو تو یہ آپ کے کام کو کافی زیادہ آسان بنا دیتا ہے کیونکہ اسی آپ کو پیچھے کی طرف کا اندازہ ملتا جائے گا جس سے کہ اتنے ہی جگہ پر آپ ٹرمر کا استعمال کر سکتے ہیں تو فرنس یہ گیجٹ آپ کو کیسا لگا نیچے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تیسی نمبر پر ہے بیک بلیٹ دوستو ویسے تو ہم بالوں کو ٹرم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹرمر کا لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی پوری باڈی پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جو کہ دیکھنے میں کافی زیادہ آکورٹ لگتے ہیں لیکن اگر آپ انہیں ٹرم کرنا چاہتے ہیں تو شاید ٹرمر سے یہ کام بہت زیادہ مشکل ہوگا تو آپ رائٹ کر سکتے ہیں اس طریقے کی گیجٹ کو جو کہ ایک بلیٹ کے اٹیچمنٹ کے ساتھ آتا ہے دوستو اسے استعمال کرنا بہت آسان رہے گا کیونکہ یہ کوئی الیکٹرونک ڈیوائس نہیں ہوتی بس آپ کو اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی پوری باڈی پر گھمانا ہوگا جسے کہ یہ آپ کے پورے بالوں کو ایک دم صاف کر دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے ان بلیٹس کو استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس طریقے کا گیجٹ ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ فائدے من رہے گا جن کی باڑی پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں ان سے چھٹکارہ پانا تو استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا گیجٹ جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا چوتھی نمبر پر ہے فلپر دوستو کپڑوں کو پریس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے کپڑے پریس کرنے کے لئے باہر پیچتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں پیسوں کی بچت کرنا اور یہ کام گھر پر ہی رہ کر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ گیجٹ آپ کی مدد کر سکتا ہے دوستو اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے کسی بھی شرٹ کو پریس کرنے میں لیکن اگر آپ اس کام کو آسانی سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ گیجٹ آپ کے کام آئے گا کیونکہ اس میں آپ آسانی سے اپنی شرٹ کو پسا سکتے ہیں جس کے بعد اس کو اوپر نیچے فلپ کر کے ہم دونوں طرف سے اپنی شرٹ کو پریس کر پائیں گے جو کہ ایک آسان طریقہ رہتا ہے کسی بھی شرٹ کو پریس کرنے کا کیونکہ اس طریقے سے ہم بینہ کسی سردرد کے اپنی شرٹ کو آسانی سے پریس کر سکتے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو آپ فول کر کے کہیں پر بھی آسانی سے لے کر جا سکتے ہیں پانچویں نمبر پر ہے بیر بیو دوستے جب آپ ٹرمینگ کرتے ہوں گے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ بیر کے اردگر بکھر جاتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کے کپروں پر بھی لگ جاتے ہیں تو اگر آپ اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک بار اس کیجٹ کو ٹرائے کر کے ضرور دیکھے گا دوستے یہ ایک فیبرکہ بنا ہوا کپلا ہوتا ہے جس کو آپ نے اپنے گلے میں پہننا ہوگا اور ساتھی ساتھ اس میں آپ کو دو ہوگ بھی دے رکھے ہوتے ہیں جس کو آپ اپنے میرر کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اور جب آپ اسے لگا کر ٹرمینگ کرتے ہیں تو یہ سارے بیڈ پارٹیکلز کو اپنے آپ میں کلیک کر لیتا ہے اور آپ آسانی سے اسے جار کر دوبارہ پھر سے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے کا گیجٹ آپ کے کام کو بہت زیادہ آسان بنا دیتا ہے جس سے کہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں ٹرمینگ کا استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ آپ کے بیسن وغیرہ کو بھی گندہ ہونے سے بچائے گا کیونکہ جب آپ ٹرمینگ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کا بیسن بھی کافی زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور ایسی سیچویشن میں یہ دونوں ہی چیزوں سے آپ کو بچاتا ہے یعنی کہ آپ کا بیسن بھی گندہ نہیں ہوگا اور ساتھی ساتھ آپ کا ڈریس بھی صاف سترہ رہے گا چھٹے نمبر پر ہے گو آٹی سیور دوستو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ الگ الگ طریقے کی داڑھی رکھتے ہیں لیکن اگر آپ بھی چاہتے ہیں ایسا ہی کچھ کرنا اور وہ بھی گھر پر رہ کر تو استعمال کر سکتے ہیں اس طریقے کی گیجٹ کو دوستو یہ ایک ایسا ٹیمپلیٹ ہوتا ہے جس کو آپ نے اپنے موں کے ساتھ لگانا ہوگا جس کے بعد آپ اس کے آس پاس سریزر پھر کر اپنی داڑھی کو سیٹ کر پائیں گے دوستو یہ ایک دم آسان طریقہ رہتا ہے اس کام کو کرنے کا نورملی اگر ہم سیلن وغیرہ میں جاتے ہیں تو آپ کو اچھی خاصے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے اور ساتھی ساتھ آپ کو کچھ دنوں میں آپ کو وہاں دوبارہ جانا پڑے گا جسے کہ آپ اسے بار بار سیٹ کراتے رہیں لیکن اس کی مدد سے آپ آسانی سے گھر پر رہ کر اپنی داڑھی کو ایک دم فرین سٹائل میں سیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ اس گیجٹ کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ساتھ این نمبر پر ہے ہیئر میکس لیزر بینڈ دوستو بہت سے لوگوں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ وقت آنے سے پہلے ان کے بال جڑنا شروع ہو چاہتے ہیں لیکن یہ ایک بہت سے کومن پروبلم ہو گئی ہے آج کے دور میں دوستو اگر آپ اسے روکنا چاہتے ہیں تو آپ اسے مل کر سکتے ہیں اس طریقے کے گیجٹ کو نارملی لیزر تروپی کا نم آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا جس کی مدد سے بالوں کو ریگرو کیا جاتا ہے لیکن دوستو یہ گھر پر کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن اس گیجٹ کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے جس کی مدد سے آپ یہ کام گھر پر بھی ریکر کر سکتے ہیں دراصل ہیر بینڈ جیسے دکھنے والے اس گیجٹ میں کافی ساری لیزر لیٹس لگی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے بالوں کو ریگرو کرنے میں آپ کی مدد کریں گی ان کا ٹریٹمنٹ آپ کو لگ بگ دن میں نوے سیکنڈ تک لینا پڑتا ہے جو کہ آپ کو ریگولرلی دو سے تین مہینے تک کرنا ہوگا جس کے بعد آپ کو اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا حالانکہ دوستو یہ پورے طریقے سے میڈیکل سیٹی سفائے ہوتا ہے جس ہے کہ اس سے استعمال کرنے سے کوئی بھی کسی بھی طریقے کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا بہت پسند آیا ہوگا اور کیا آپ کے بھی بال اسی طریقے سے جھٹتے ہیں نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر اس گیجٹ کو بائک کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے دیئے گے لنک پر پریس کر کے آپ اسے بائک کر سکتے ہیں تو فرنس آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور جانے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی بھی مزید انپومیٹو ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو مل سکیں تھینکس فور وچنگ